اداب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماشار اور میں ہوں محمد احمد آج ہم بات کریں گے خانقاہوں کو لے کر کے جو خانقاہیں چادر اور گھاگر کو کل دین سمجھتی ہیں جو خانقاہیں اکیشور واد سے ہٹ کر کے جہاں پر موجود صاحب مجاور ان خانقاہوں کا استعمال اپنی جیب خاص کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس ٹیوری ان کے لیے ہے کہ کس طرح سے آج اسی دلی میں موجود کچھ ایسی بھی خانقاہیں ہیں جن کا استعمال انسانوں کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے جہاں سے انسانوں کو فیض پہنچایا جا رہا ہے جی یہاں ہم بات کر رہے ہیں خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی آرامگاہ بی بی زلیخہ عرف مائز صاحبہ کے مرطت کے بارے میں یہاں پر موجود محمد علی نظامی صاحب سید محمد علی نظامی صاحب کس طرح سے اس جگہ کا اس کیمپس کا استعمال انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں کس طرح سے یہ مرقد یہ جگہ ہے یہ پورا خطہ جو ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنتا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ یہ ایکسری روم ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس یہ کمرہ اور ہمارے پاس مسلم ہیٹس لندن کے جو لوگ ہیں مسلمان اور ان کی ڈرچ صاحب کی بیٹی ہیں لندن میں ڈرچ صاحب گئے تھے وہاں میٹی کی تھی نظامیہ چاریٹیبل ٹرسٹ اور اس فری ڈیسٹرنسی کی اور لوگوں سے آتے ہوئے ہیں اور تابع کرتے ہیں بڑی بات ہے اور ایک فائد نظامی صاحب ان کو دیکھ کر کے آج دل خوش کافی ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو نظامی سلسلے کی اصلی معنوں میں حفاظت کر رہے ہیں دکان لگانے کے بجائے لوگوں کی دکان بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں اللہ کا فیاند ہے حضرت کے نام چاہیے اور ایساں دائج سلسلہ صحیح سینٹر علیہ نظامی صاحب جو بخیدہ دل مین سے نکالتے تھے ان کے پالے بڑی شام جو ایدر بڑا داپ نفا دی رہا ہے جی ہاں سب سب کریں یہ ہوں گیا ہم درد نیشنل فونڈیشن کا یہ تاریخی اور اتحاصی کام ہالچھفا آسپٹل کو بیس آئیسیو بیٹ سنکٹر کے سمی میں دیا گیا ہے جب پوری دنیا مدد کی موتاج ہے تو ہم درد لوگوں کی مدد کی لیے آگے آ رہا ہے اس کے اوئیس ڈی ایچ این فونڈیشن کے اوئیس ڈی ہمارے ساتھ ہیں یہ پیثالوجی کا لیب ہے یہ پورا کس طرح سے لیٹس ٹیکنالوجی سے لیٹس ساری مشینیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آدمی کی باڈی میں خون ہے نہیں ہے اس کا ہمیں گولوین کتنا ہے کیا ہے ساری ڈائیگونسٹک یہاں پر سارا علاج سارا ٹیٹمنٹ پیتھالوجی لیب ہے یہ پورا کمپلیٹ سب ڈاکٹر تاجد دیر انساری سبتر کے دشک کے آئیر ویدہ آشاریا آج تو ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ اگر بی جی پی جوائن کر لیں تو وائس چانسلر بنا دیے جائیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی کانگریس میں بہت سارا انیورسٹی قائم کر چکے ہیں بہت سی بہت چھوٹی چیز ہے دار اکھارنا ہے فیلنگ کرنی ہے فیلنگ بغیرہ ہو گیا دار اکھارنا ہو گیا ایک بڑا اچھا محابرہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دار توڑے کوئی بھی ٹھیک ہم ہی کریں گے روٹ کینال بغیرہ بھی ہوتا ہے میں بھی ہی اپنے دات اکھڑو ہوں گا اور انشاءاللہ تعالی پھر یہ سب میسیج بھی پولی اچھا یہ سب چیلی ٹیبل نے لڑا سکتا ہے ٹوٹل 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 مہنی خاضر انجام الدین آویہ رحمت اللہ علی کی ولایت کیسے لئے حق دار آپ ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ حضر کا فیض ہے دنیا میں پھرانے کی حضر کا حضر کا وہی دنیا میں بری بھوزماؤں کو جاگ صاحب کے والد سید صدر علی نظامی رحمت اللہ علی مروم انہوں نے نظامیہ چیلی ٹیبل ٹرسٹ قائم کیا پچاس سال پہلے پچاس سال نیر صدی سے پھر ان کی اولادوں میں یہ شاخ سب سے پڑی لکھی انہوں نے اپنے بچوں کو علی گر بیجا وہ سب تعلیم یافتا ہے ان کے سب سے بڑے بھائی انجینئرنگ اس زمانے میں کیا آج سے چالیس سال پہلے مروم ہو گئے بڑے بھائی صاحب کا نام رکھتا ہے جی سید جمال نظامی انجینئر تھے آج سے مروم انجینئر سے تمام زندگی جو ہے خطنوں کے خلق میں رہے اور ویسے پیشی کے اعتبار سے وہ سعودی اور لیبیا اور مختلف ہوئے جو ہے ملکوں میں رہے مالک میں رہے وہاں سکھا مارک یہاں میں رہے وہ حضرت کی امیشن دوسرے بھائی دوسرے بھائی سید حلال نظامی ایڈوکیٹ دلی ہائی کورٹ میں تھے وہ بھی حالی گھر سے تھے اور ابھی حال میں اللہ محفظ انجینئر صاحب انجینئر دو بیٹے ہیں دونوں ایڈوکیٹ ہیں آپ کی شادی ہوا حیدر آباد نظام کی جو بیتا جیب ہوتی ہیں ان سے ہوئی محمودہ بیغم محمودہ بیغم سے آپ کی شادی ہوئی جب حمد علی نظامی آپ کو معلوم ہے کس شخصت کی بات کر رہے ہو جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اس زمانے میں اسے لے کے آج تک اتنا بڑا دان کسی نے نہیں دیا تھا اور دنیا کا پانچ تن سونا اس زمانے میں رہے تھا ان کی پوتی سے آپ کے شادی ہوئی الحمدللہ وہ بھی آتی ہیں وہ بھی آتی ہوتی نظام نظام کیا نظام ہے جنہوں نے جن کے والد نے دادا نے پانچ تن سونا ہندوستان کو جب لال بہدر شاستری ہمارے پرائیم ریشتر تھے ان کو دیا تھا وہ جہاز لے کے گئے تھے انہوں نے دیا تھا بڑی بات ہے بڑا اچھا کمنٹ بھی انہوں نے کیا تھا کہ صاحب یہ سونا آپ کا ہے یہ بخصے آپ کے نہیں بخصے ہمارے لوٹا تھے بخصے ہمارے لوٹا تھے اور ایک بات بتاؤں ان کی پوری زندگی ایک کمبل میں گزری تھی اور ایک برتن میں گزری تھی وہ ایسے نواب تھے وہ بلی اللہ تھے ان کی پوتی ہیں آپ کے گھر میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے ان کی دعاوں کی برکت سے ان سے قابلے لیا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم بھی آج سے یہ اہد کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑ گئے اسٹرس کے ساتھ جڑ گئے ان کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ فیضانِ نظر تھا یہاں کی مکتب کی کرامت تھی سکھائی کہ اس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی تو اسی نظام الدین اولیاء کے وارث ہیں بات ہے